ایک بات جو یعنی ہم آخرت سے متعلق کہتے ہیں بہت سے کونسپٹس ہیں یعنی ایک تو یہ نا کہ جنت جہنم ہیون ہیل کہلیں آپ اسے سوارگ نرک کہلیں تو وہ ایک ہی حقیقت کے مختلف بیانات ہیں لیکن ایک کونسپٹ پنر جنم کا ہے جیسے آپ رینکارنیشن سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی دراصل ایک طرح کی جزا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں یا فلسفہ پیش کرتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک میں بڑا ڈومیننٹ فلسفہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور حال میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ کئی مسلمان بھی اس جانب جو ہیں وہ ایک رجحان رکھتے ہیں کہ جی رینکارنیشن جو ہے وہ شاعر اس کی کوئی قرآن مجید سے تفسیر نکالی جا سکتی ہے یا کوئی بات کی جا سکتی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیا کوئی رینکارنیشن کا کوئی پوسیبلیٹی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کیا معاملہ ہے دنیا میں مذہب کی دو بڑی تریڈیشنز سے موجود ہیں ایک ابراہیمی مذہب ہیں جو سامیل اصل ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آریائی مذہب ہیں تو یہ جو آریائی مذہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے اور پھر یہی آریائی مذہب ہے جو ہندوستان میں آیا اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کیا یہ چیز پھیل گئی اچھا اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح ایسا ہے نا کہ توحید کا ایک تصور ہے اس کے بالمقابل انسانوں نے شرک ایجاد کیا اسی طریقے سے جو آخرت کا تصور ہے جب وہ ہدایت سے دور ہوئے لوگ تو انہوں نے پھر انکارنیشن ایجاد کیا یعنی یہ ایک پوری تریڈیشن ہے اور اس میں موٹیویشن بڑا پوزیٹیف تھا وہ یہ ہے کہ جب وہ واقف نہیں رہے توحید کی اور آخرت کی تعلیم سے اور خود انہوں نے ایجاد کیا تو اس میں ایک تو دیکھیں شرک ہے ساتھ میں ہر جگہ آپ کو شرک نظر آئے گا اور شرک کے ساتھ یہ جو رینکارنیشن ہے یہ تناسو خیاباگون ہے اس میں کانسپٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کے کرم کیسے ہوں گے کرما جو آپ کہیں اس کا جو پھر نتیجہ نکلے گا وہ اگلے جنم میں نکلے گا تو اچھے کام کرو تاکہ اگلے جنم میں آپ کو اچھا مقام ملے اور وہ جنم یہی ہوگا اور جنم نہیں ہوگا اور برے کام کرو گے تو پھر کوئی کتہ بنا دیا جائے گا کسی برے حال میں پائدہ کیے جاؤ گے ایسا یہ آپ دیکھئے تو بڑا موٹیویشنل سا ایک تصور ہے آدمی کو موٹیویٹ کرتا ہے لیکن آپ گوھر کیجئے اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس جنم میں لوگ موجود ہیں وہ اگر کوئی بدحال آدمی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں اور سے زلیل کر چکے ہیں کہ انہیں پچھلے جنم میں بہت برے کام کیے بہت برے آدمی رہے ہو اچھا دوسرا وہ جو ساغر کا غالباً مصرہ ہے کہ جانے کس جرم کی سجدہ پائی ہے یاد نہیں یاد نہیں تو وہ اس بچارے کو یادی تھی کہ کیا معاملہ وہ تھا اس نے پچھلے جنم میں تو یہ آدمی آپ دیکھئے تو ایک عجیب مزہ کا خیز سی صورتحال ہے کہ وہ اس وقت حالت سجدہ میں ہے تو اس کو یہ نہیں بتا قرآن حقیم میں تو اس کو دو مقامات پر یوں بھی بیان کر دیا کہ ہم دو موتیں اور دو زندگیاں جو اینہ دی گئی ہیں جو جہانمیوں نے پوچھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے تو میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا کہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی اور دو زندگیاں دی تو کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی رستہ ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بقاعدہ نمبر بھی بتا دیا گیا ہمیں تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی ماں پہ بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انسان ایک دفعہ پہلے تخلیق کیے گئے وہ عہدِ علیس کا موقع تھا وہ تخلیق کا عمل تھا اس کے بعد انہیں موت دینی گئی یہ گویا کہ پہلی زندگی تمام ہوئی دوسری دفعہ اب ہم یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں تو یہ دوسری زندگی ہمیں جو دی گئی ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے دو زندگیاں ہوں گے تیسری دفعہ جب وہاں زندہ کریں گے تو اب وہاں پہ لوگ یہ سوال کریں گے پروردگار دو دفعہ تو ہو چکا ہے کوئی چانس آپ یعنی وہاں تو آپ کوئی راستہ نہیں ہے نا جہنم نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک طریقے سے ایک نمبر بھی ہمیں بتا دیا گیا یہ چیز سوچنا کہ یہ شاید سلسلہ کیونکہ پنر جنم کا جو کونسپٹ ہے یا رینکارنیشن کا وہ تو ایک بدستور ورنہ یہ دو زندگیوں کا معاملہ نہ بتایا جاتا اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اس موت کے بعد جب اٹھائی جائیں گے تو بس حشر میں ہی اٹھائی جائیں گے یہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے ہر صفحے پر قرآن مجید اس کی تفصیلات دسکس کر رہا ہے تو کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کو نہیں مان سکتے دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے دیکھیں بہت قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے میں نے علماء کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھا اس نقطہ نظر سے تو وہ کہاں سے وہ متاثر ہوتے ہوئے ہم نے اپنے مراقبے میں اس کا مشاہدہ کر لیا ہے یا کوئی شخص بتاتا ہے کہ جی میں نے تصور میں یہ بات آئی کہ میں جو ہوں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا اچھا بعض لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ میں 1971 میں پیدا ہوا تھا چار سال کی عمر میں مر گیا تھا اور فلاں فلاں میرے والد کا نام اب لوگ جاتے ہیں گھونٹے ہو جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو پہشلتا ہے وہ بات صحیح بھی ہے یہاں سے لوگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو بھی ناقابل تردید ہے اب اس میں لوگ جو چیز نہیں سمجھتے وہ یہ کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے یہ جو شیطان اور اس کی ضروریت ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ جو شیطان جن ہوتے ہیں یہ انسان کو ویسے ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کرا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے احساسات آپ کے تصورات پر اثر انداز ہو جاتے ہیں نفسیات پر حملہ ہم نفسیات پر حملہ کر دیتے ہیں تو جو شخص اپنی باغ ان کے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر اس کے تصور میں اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں اب ظاہرے بات ہے جب اس طرح کے جن کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ پھر فلا جگہ ایک شخص پیدا ہوا اس طرح ہوا اب وہ آکے اس کے خواب میں ڈال دی اس کے تصور میں ڈال دی کاؤنٹر چیک کریں گے تو بات چل جائے گا وہ تو ڈیٹا تو میچ کر رہا ہے یہاں سے لوگوں کو لگے گا کہ اچھا یہ تو واقعتاً کوئی اس طرح کا جنم ہوا ہے جب ہوتا کچھ بھی نہیں شیعتین کی دراندازی ہے اور یہ کرتے رہیں تاریخ میں یعنی شیعتین نے وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالی کے سامنے کھڑو کے اس کی عزت کی قسم کھائی تھی اپنی بربادی کے قیمت پر قسم کھائی تھی کہ میں گمراہ کروں گا تو وہ تو آؤٹ آف دا وی جائے گا اس کی ضروریت آؤٹ آف دا وی جائے گی گن پوائنٹ پر تو کچھ نہیں کروا سکتے لیکن وہ یہ معاملہ ضرور کرتا ہے کہ اس طرح کے حالات اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہی خیالات کو ترویج دیتے ہیں شیعتین جو اس معاشرے میں رائے جو اس معاشرے میں رائے ہیں یعنی کہیں پچھل پہری کا کونسپٹ ہے تو پچھل پہرییاں دیکھنا شروع ہو جائیں گی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ جو ہے نا وہ پنر جنم کا کونسپٹ تو انڈیا میں ہر دوسرے مولم ہے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ پچھلے دور کا راجہ تھا اور وہ پچھلے دور کی مہارانی تھی وہ اپنا قصہ سنا رہے ہوں گے یا یہ جو ہمارے چھلاوے کا ایک معاملہ چلا تھا تو وہ ہر بندہ بتا رہا ہے بھئی اس میں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹی بول رہا بہت ممکن ہے کہ شیعتین کی وہی دراندازی کہ جس کے اندر وہ ایک چیز دے دیں لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق ہے لیکن اس لیے کہ اس طرح کے چیزیں جو ہوتی ہیں یا تو آپ ان کی مثل جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا کہ براہ راست نہ صحیح استمباتی دلائل تو پیش کرنا کچھ بھی نہیں ہے اچھا وہ ہماری فطرت کو کچھ اپیل کر رہا ہوں اس میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا کہ بھئی وہ فطرت میں تو عبا ہے اس سے کہ بھئی میں اگر بدحال ہوں تو مجھے آپ بھی بتا رہو گے میں نے ظلم کیا اچھا ظلم میں نے کیوں مجھے یاد ہی نہیں تو یہ کیسی یہ بڑا ڈیمیجنگ اس میں ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایجین کنٹریز ہیں تھائی لینڈ ہو گیا انڈونیشیا کے کچھ علاقے سنگاپور ویتنام یہ جتنی بھی اقوام اس حصے پہ ہیں یہاں پر ایک بڑا مسئلہ میں نے انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا اقبار کے اندر اس میں آیا کہ اس میں وہاں پر ٹرانسیکشولز کی تعداد بے تہاشا بڑھ گئی ہے اور اور مرد جیسے پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے یعنی ہر بندہ کہہ رہا ہے میں تو عورت ہوں جو اور مرد کے جسم میں پیدا ہو گیا ہوں اور عورت بننا ہے اس میں تو اس کے اندر بھی ایک کونسپٹ کام کر رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ جیسے نیوڈ بیچز کے اندر بھی ایک کونسپٹ ہے کہ آپ نے جب جانور مان لیا تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کہ ان کے عقائد ہیں یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے جنم میں کچھ غلط کام کیے ہوتے ہیں یا کچھ وہ کیے ہوتے ہیں تو انہیں سزا کے طور پہ یا ان کو اس دنیا میں جو سزا کے طور پہ نہیں بھی تو انہیں ٹرانسیکشن بنا کے یعنی ایک غلط جسم کے اندر انہیں بھیلے جاتا ہے تو ان سے ایک ہمدردی کا رویہ رکھو تو یہ کہنے کو بڑے بے ضرر سے معاملات دیا کہ پنر جنم بھائی صحیح مان تو رہے ہیں لیکن اس کے نتائج کتنے ہولناک نکلتے ہیں اس میں سے ہر چیز دیکھئے غیر فطری یہ غیر فطری چیزیں ہمیشہ مزید غیر فطری چیزوں کو پیدا کر دی ہیں یہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے آخرت کا عقیدہ انتہائی فطری ہے جیسے آپ اختیار کریں گے تو آپ دیکھئے آپ کی ذات سے کبھی ظلم نہیں ہو سکتا کبھی حق تلفی نہیں ہو سکتی آپ تنہائی میں بھی پاک دامر رہیں گے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خارج سے آپ ٹھوس ہی نہیں سکتے کبھی بھی نہیں ٹھوس سکتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ فطرت کی اپیل ہے ضمیر ساتھ میں کھڑا ہوا ہے نتیجہ عمل کی شکل میں وہی نکلتا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کو ماننے والا اس طرح کے کسی ظلم کا زیادتی کا اعتقاب نہیں بن سکتا صحیح بات ہے اچھا تہتر فرقو والی حدیث مجھے لگ رہا ہے کہ انٹریو خاتمی کی طرف بڑھ لائے